بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو دوستو ایک ڈیوائس میرے پاس آئی ہوئی ہے کس نے بھیجی ہے اس کا مجھے کچھ پتہ نہیں ہے کہ یہ کیا چیز ہے کیونکہ یہ دیکھیں نہ کہ اس کے اوپر سٹکر کوئی سٹکر تھا وہ بھی ٹوٹا ہوا ہے پھٹا ہوا ہے نکلا ہوا ہے مٹ چکا ہے اور یہاں پہ بھی شاید کوئی سٹکر تھا جو کہ ابھی نہیں ہے تو یہ کچھ انفرمیشن نہیں دے رہا بس یہاں پہ ایک تار سی نظر آ رہی ہے یہاں پہ ایک تار سی نظر آ رہی ہے کیا ہے کس طریقے سے کام کرتا ہے کوئی پتہ نہیں ہے اس کا بہرحال ہم اس کو اٹمٹ کرتے ہیں کھولتے ہیں اور زہر سی بات ہے کہ اگر یہ اس صورت میں ہمارے پاس آیا ہے پرانی صورت میں تو یہ خراب بھی ہوگا ہم چیک کریں گے اس کو ٹیسٹ کریں گے ٹھیک کرنے کی کوشش کریں گے ٹربل شوٹ کریں گے ٹربل شوٹنگ قسم کی ویڈیو آپ کے ساتھ میں شیئر کروں گا کہ یہ کس طریقے سے ہمیں اس طرح کی ڈیوائسز جو ہمارے پاس ہوتی ہیں گھروں میں کوئی بھی بلنس اس کو کس طریقے سے ہم ٹھیک کرتے ہیں کس طریقے سے ہم ٹربل شوٹ کرتے ہیں تو ویڈیو کو پورا دیکھئے سکپ مت کیجئے وہ جو سکپ کرنے والی عادت ہے بہت بری ہے اس سے آپ کو فائدہ نہیں ملے گا کیونکہ آپ سکپ کر جائیں گے بہت ساری باتیں سکپ کر جانے سے آپ کو فائدہ نہیں ملے گا آپ کو نقصان ہی نقصان ہوگا تو سکپ مت کیجئے ویڈیو کے ساتھ جڑے رہیے ویڈیو دیکھئے چینل کو سبسکرائب کیجئے بیل آئیکن دبائیے آل پی کلک کیجئے تاکہ آپ کو ہمارے ناٹیفیکیشنز بھی ملیں اور اس کے علاوہ ویڈیو کو لائک بھی کیجئے تو میرے اپنے سکریو ڈرائیور کی مدد سے اس کو کھولتا ہوں سب سے پہلے اس کو کھولتے ہیں کھول کے دیکھتے ہیں کہ یہ کیا چیز ہے تو ایک سکریو اس کے پر لگا ہوا ہے تو اس طریقے سے ہم اس کا سکریو نکال لیتے ہیں سکریو نکال لیا اب اس کی باڈی کو کھولنے کی کوشش کرتے ہیں تو دیکھیں یہ کیا ہے یہ دیکھیں یہ اس کی باڈی اس طریقے سے کھول جاتی ہے تو یہ اندر جو ہمیں سرکٹ بورٹ نظر آتا ہے وہ دیکھ لیجئے کہ اس کے اندر اس طریقے سے ہے کہ ایک یہاں پہ یلو ٹرانس فارمر نظر آ رہا ہے یہ یلو ٹرانس فارمر جہاں پر بھی ہوتا ہے تو یہ hemos بورٹ کو دوسری سائٹ پہ دیکھیں تو یہ دیکھیں تو یہاں پہ کچھ ہمیں اس طرح سے بیریئر مل رہا ہے یہ درمیان میں یہ آپ کو بیریئر سا نظر آ رہا ہے یہ الگ ہے اور یہ الگ ہے تو یہ تو سیدھی سیدھی بات ہے کہ یہ پور سپلائی ہے اور پور سپلائی کس نویت کی ہے یہ اب معلوم کرنا ہے ہمیں تو دیکھیں کس طرح کی پور سپلائی ہے یہاں ایک چھوٹا سا آئی سی ہمیں نظر آ رہا ہے یہ پرائیمری سائٹ پرابیبلی ہوگی اور یہ سیکنڈری سائٹ ہوگی اب دیکھیں کون سی پرائیمری سائٹ ہے کون سی سیکنڈری سائٹ ہے لیکن نارمل یہ ہوتا ہے کہ جہاں سوچ سوچنگ ٹرانزیسٹر لگا ہوتا ہے جیسے کہ یہ ہے اور بریج ریکٹی فائر آپ کو نظر آتا ہے یہ دیکھیں یہ چار ڈائوڈ بریج ریکٹی فائر یہ سوچنگ ٹرانزیسٹر اور یہاں پہ یہ دیکھیں تو یہ آپٹو کپلر بھی ایک ہمیں نظر آ رہا ہے یہ دیکھیں یہ آپٹو کپلر ہے تو اس طرح کی کونفیگریشن نارملی پور سپلائیس کے اندر ہوتی ہے اور یہ اس کی وائر جو ہے یہ اس کی انپوٹ وائر ہوگی یہ اس کی آوٹپٹ وائر ہوگی اب یہ کتنے وولٹ انپوٹ ہے کتنے وولٹ آوٹپٹ ہے یہ ہمیں دیکھنا ہے تو اس کو دیکھنے کے لیے آسان ترین طریقہ یہ ہے کہ سب سے پہلے تو ہمیں یہ پتہ لگ گیا کہ یہ سائٹ ہماری پرائمری ہوگی یہ سیکنڈری ہوگی تو کتنے وولٹ انپوٹ پہ ہے اب پرائمری سائٹ کے کیپیسٹرز دیکھیں تو میں اگر ان کے کیپیسٹرز کو دیکھوں یہ دیکھیں یہ غور سے دیکھنے پہ پتہ لگتا ہے یہ کہ 10UF 400 وولٹ 10UF 400 وولٹ تو 10UF 400 وولٹ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ 220 وولٹ لائن مینز جو ہے یہ یہاں پہ سپلائی کی جائے گی اور یہ دوسرا کیپیسٹر بھی سیم اسی طرح کا ہی ہے اور اتنی ہی کیپیسٹرز کا ہے اور اس کے پیرلل میں لگا ہوا ہے یہ دیکھ لیجئے پیرلل میں ہے چھوٹی سی ایک رزیسٹنس یہاں پہ نظر آ رہی ہے یہ اس کے ساتھ سیریز میں ہے تو یہ کوئی نہیں مسئلہ یہاں پہ بھی ایک سیریز میں ایک رزیسٹنس ہے تو یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے سیریز میں کیا ہوا ہے اس کے بعد پھر یہاں پہ اگر ہم دیکھیں تو یہ ہمیں بریج ریکٹی فائر نظر آتا ہے ایک ہمیں یہاں پہ فیوز نظر آتا ہے تو یہ جو پروٹیکشن ڈیوائسز ہیں انٹی سی ہے ایک نیگٹیو ٹیمپریچر کوفیشنٹ اور ایک یہاں پہ یہ کیپیسٹر ہے یہ کیپیسٹر بھی ہو سکتا ہے اور اس کے علاوہ مو بھی ہو سکتا ہے یہ مجھے مو لگتا ہے ٹھیک ہے جی یہ کیپیسٹر کی شکل کا مو ہے 145 اس کے اوپر لکھا ہوا ہے یہ اس کے ویلیو ہے 14561 اس طرح کر کے اس کے اوپر کوئی کوڈ لکھا ہوا ہے ٹی وی آر تو یہ مو ہے میٹل اکسائیڈ وریسٹر پروٹیکشن ڈیوائس ہے جی یہاں بلکل مو ہے یہاں بورٹ کے اوپر بھی لکھا ہوا ہے چھوٹا ساپ کو نظر آ رہا ہوں اچھا اس کے بعد آؤٹپٹ پہ ہم دیکھتے ہیں کہ آؤٹپٹ کتنے وولٹ کی ہو سکتی ہے تو آؤٹپٹ یہاں سی لیو یہاں یہ کیپیسٹر ہے آؤٹپٹ کا تو دیکھیں 680 microfarad 10 وولٹ تو اگر یہ 10 وولٹ کا کیپیسٹر آؤٹپٹ میں لگا ہوا ہے تو پرویبلی چانس یہ ہے کہ یہ 5 وولٹ کی سپلائی ہوگی کیونکہ 10 وولٹ کا کیپیسٹر کبھی بھی 12 وولٹ کی سپلائی میں نہیں لگایا جاتا 10 وولٹ کا کیپیسٹر ہمیشہ 10 وولٹ سے نیچے کی سپلائی میں ہوگا کہ وہ سپلائی 5 وولٹ ہو سکتی ہے 6 وولٹ 7 وولٹ ہو سکتی ہے لیکن بارہ وولٹ یا نو وولٹ نہیں ہوگی یا پندرہ وولٹ یا اٹھارہ وولٹ نہیں ہوگی تو اس لیے یہ اس کی آوٹپٹ کے کیپیسٹر سے پتہ لگ گیا اب ہم کیا کریں گے کہ سب سے پہلے تو اس کو ٹیسٹ کرتے ہیں تو یہ دیکھیں اچھا خاصا انہوں نے اس کو انسولیٹ کیا ہوا ہے ٹیپ لگائی ہوئی ہے تو یہ ٹیپ اتار دیتے ہیں اتنا زیادہ انسولیٹ کرنی کی پتہ نہیں ان کو کیا ضرورت پڑی تھی بارال جو بھی ہے اچھا اس کے بعد ہم اس کو تھوڑا سا یہاں سے کھولتے ہیں چھیلتے ہیں یہ دیکھیں یہ وائٹ والی ٹیپ اچھا یہاں اس کی دو تاریں نظر آ رہی ہیں یہاں یہ دو تاریں اس کی ایکسپوزٹ ہیں تو سب سے پہلے تو یہ ہوتا ہے کہ آپ سب سے پہلے شارٹ سرکٹ چیک کر لیجے کہ یہاں پہ کوئی شارٹ وارٹ نہ ہو اور اس کے بعد پھر اوپن بھی دیکھیں گے کہ کوئی اوپن نہ ہو کوئی چیز اس کے بعد یہ ہوتا ہے کہ آپ اس کو سپلائی سے ملائیں یا پھر یہ ہے کہ سیریز بورڈ اگر آپ کے پاس ہے سیریز لیمپ تو اس کو سیریز میں ملائیں یہ سیڈ کو سپلائی نہیں دیں گے یہ سیڈ جو ہے یہ آوٹ پوٹ کے سیڈ ہے سیکنٹری سیڈ ہے اس کو سپلائی نہیں دیں گے اس کی البتہ یہ کریں گے کہ وائرز کو ہم ایکسپوز کر دیں گے یہاں پہ میرا خیلے کو کوئی شیلڈنگ ٹائپ وائر لگائی ہوئی ہے بہرال جو بھی ہے وہ ہم یہاں پہ بھی وولٹریج تیسٹ کر سکتے ہیں میٹر کے ذریعے تو ہمیں اس کو سب سے پہلے یہاں پہ چیک کرتے ہیں کہ شوٹ ناؤ شوٹ تیسٹ کرنے کے لیے میٹر لیجئے کانٹینیوٹی پہ کیجئے یا اوم رینج پہ یا کانٹینیوٹی پہ کسی ایک رینج پہ کر لیجئے یہ دیکھیں یہاں پہ ہم چیک کرتے ہیں تو یہ ہمیں میکا اومز ریزسٹنس دے رہا ہے جو کہ بہت ہائی ریزسٹنس ہے اور یہ ٹھیک ہے بہتر ہے تو ہم اس کو سبلائی میں لگا سکتے ہیں اس صورت میں اور سبلائی میں لگا کے ہم اس کا وولٹریج تیسٹ کریں گے میلی میٹر کو وولٹریج پہ کر دیا ہے اب میں اس کو سبلائی میں لگاتا ہوں یہ دیکھیں یہاں پہ اس کو میں سبلائی میں لگا دیتا ہوں یہ میرے پاس ایک وائر ہے جس کے ذریعے 220 وولٹ میں اس کو سبلائی دوں گا یہ سیفٹی وائر ہے پاور کارڈ اس کے ذریعے آپ سیف لی کسی بھی چیز کو اس طرح کی چیز کو پاور اپ کر سکتے ہیں اچھا میں نے اس کو وائر لگا دی ہے میں پاور اپ کرتا ہوں میں نے اس کو پاور اپ کی ہے اب ہم احتیاط کے ساتھ یہاں پہ ہاتھ نہیں لگیں گے کیونکہ یہ لائیو سیکشن ہے تھوڑا سا میں کیامرا ورک کرتا ہوں اگر آپ کو نظر آئے جی تو اب ہم احتیاط کے ساتھ یہاں پہ ڈی سی وولٹیج آؤٹپٹ پہ چیک کریں گے کہ ڈی سی وولٹیج ہمیں مل رہے ہیں کہ نہیں مل رہے ہیں سب سے پہلے ٹیسٹ یہ ہی ہے کہ ڈی سی وولٹیج یہاں ٹیسٹ کیجئے یہاں دیکھئے ہمیں ڈی سی وولٹ نہیں مل رہے پانچ وولٹ دیکھنے کو نہیں مل رہے اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس میں کوئی پرابلم ہے تو ہم کیا کرتے ہیں کہ اس کیپیسٹر پہ ٹیسٹ کرتے ہیں کہ ہمیں تین سو وولٹ مل رہے ہیں کہ نہیں ڈی سی تھرڈ تری ہنڈرڈ وولٹ یہاں پہ ٹیسٹ کریں گے شورٹ سرکٹ سے بچئے آرام سے کیجئے کام یہ دیکھیں دو سو پچاسی وولٹ مل رہے ہیں اس کا مطلب پاور ہمیں آ رہی ہے ریکٹی فہر سٹیج ٹھیک ہے باقی بھی شاید ٹھیک ہو لیکن آوٹ پٹ پہ وولٹیج نہیں ہے تو اب ہم کیا کریں گے ٹیسٹ کرنے کا طریقہ میں آپ کو فردر بتاتا ہوں کہ سپلائی سے نکال لیجئے آرام سے سپلائی سے نکال لیں گے اس کے بعد اسی کیپیسٹر پہ دوبارہ وولٹیج ٹیسٹ کرتے ہیں جب یہ ڈسچارج ہو جائے گا تو اس کے بعد پھر فردر ہم اس پہ کام کر سکیں گے یہ دیکھیں کہ سات وولٹ کی حد کو آ چکا ہے سات وولٹ کی حد کو آ چکا ہے سات وولٹ کی حد پہ ہے تو ہم اس میں ہاتھ لگا سکتے ہیں اب ہم یہ کرتے ہیں کہ سیکنڈری سائٹ پہ یہاں پہ دیکھتے ہیں کہ کوئی شاٹ نہ ہو تو اس کے لیے میٹر کو ہم نے کانٹینیوٹی پہ رکھنا ہے کبھی کبھی آوٹ پٹ شاٹ ہو جاتی ہے یہاں پہ شاٹ سرکٹ ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے سپلائی نہیں چلتی یہ دیکھیں سیکنڈری سائٹ پہ ہی ہمیں شاٹ مل گیا سیکنڈری سائٹ کا کوئی کمپوننٹ شاٹ ہے جس کی وجہ سے یہ شاٹ سرکٹ بن رہا ہے یہ شاٹ کہاں کہاں ہو سکتا ہے شاٹ اس وائر بھی ہو سکتا ہے شاٹ ان کمپوننٹس ڈائیوڈز کے اندر بھی ہو سکتا ہے یہاں دیکھیں یہاں سیکنڈری میں یہ اس کی تین ڈائیوڈ پرللل میں لگی ہوئی ہیں یہ تین ڈائیوڈ ہیں یہ پرللل میں لگی ہوئی ہیں یہ بھی شارٹ ہو سکتی ہیں یہ وائر بھی شارٹ ہو سکتی ہے اور اس کے علاوہ اس میں یہ جو کیپیسٹر لگی ہوئے ہیں دو ایک یہ اور ایک یہ کسی کیس میں یہ بھی شارٹ ہو سکتے ہیں شارٹ کہیں پہ بھی ہو سکتا ہے اب ہم کیا کریں گے شارٹ سرکٹ کو ڈون لیں گے تو سب سے پہلے سولڈنگ آرن لے کے ہم اس کی وائر نکال لیں گے تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ وائر میں تو شارٹ نہیں ہے کبھی کبھی یہ ہوتا ہے کہ وائر میں ہی جس شارٹ ہوتی ہے ہم ادار درونے لگتے ہیں تو سب سے پہلے ہم نے یہ کرنا ہے کہ وائر کو نکال لینا ہے یا کم از کم ایک وائر نکال لیجئے تاکہ آپ کو پتہ لگے کہ یہاں پہ شارٹ کہاں پہ ہے یہ ایک وائر میں نے نکال لی یہ دیکھ لیجئے یہ نیگٹیو والی وائر میں نے نکال لی ایک ابھی لگی ہوئی ہے اب میں شارٹ دیکھتا ہوں کہ شارٹ بورٹ پہ ہے یا نہیں ہے تو یہ دیکھئے یہ ٹربل شوٹنگ ٹیکنیک میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں تو اس کا آپ کو فائدہ ہوگا تاکہ آپ کے پاس کوئی پارس اپلائی ہے اس طرح کی کوئی چیز آئے تو آپ آرام سے کر سکیں یہ دیکھیں ابھی تک ہمارے پاس شارٹ موجود ہے اور یہاں پہ دیکھیں وائر کے اوپر شارٹ نہیں ہے یہاں شارٹ ہے ابھی تک شارٹ موجود ہے اب اس شارٹ کو چیک کرنے کا سب سے آسان طریقہ کہ تین ڈائیوڈز ہیں تینوں ڈائیوڈ کو ہم نکال لیں گے باہر ان تین ڈائیوڈز کو دیکھ لیجئے کیسے لگی ہوئی اورینٹیشن کیتھوڑن کے اوپر ہیں اور انوڈ ان کے نیچے ہیں تو ان کو ہم نکال لیں گے سوڑنگارن کی مدد سے وائر کو میں نے اس لیے نکالا کہ وائر کا جو ڈاؤٹ ہے وہ دور ہو جائے کبھی کبھی وائر شارٹ سرکٹ ہوتی ہے جہاں کہیں اس طرح کے پیرلل چیزیں لگیں ہوں گی تو آپ ہمیشہ یہی کریں گے کہ سٹیپ بائی سٹیپ چلیں گے کبھی کبھی آپ کو ایک سٹیپ میں بھی آپ کو شارٹ سرکٹ مل جائے گا کبھی کبھی آپ کو دو تین سٹیپ لگانے پڑیں گے جیسے کبھی ہمیں سیکنڈ سٹیپ میں جانا پڑ رہا ہے تو وہ کوئی پریشانی والی بات نہیں ہے ایسا نہیں کہ آپ سوچیں کہ یہ پہلے سٹیپ میں مجھے کیوں نہیں ملا ایسی بات بلکل نہیں ہوتی الیکٹرونکس میں یہی ہوتا ہے کہ آپ نے سبر کے ساتھ کام کرنا ہوتا ہے اور سبر سے چلنا ہوتا ہے ایسا کسی کسی کیس میں ہو سکتا ہے کہ آپ کو فرسٹ اٹمٹ میں ہی مل جائے اور کسی کیس میں نہیں بھی ملے گا تینوں ڈاگرڈ میں نکال لیتا ہوں تاکہ شارٹ کا ہمیں پتہ لگے کونسا کمپوننٹ ہمارے شارٹ کر گیا سارے شارٹ ہو گئے جو شارٹ نہیں ہوں گے وہ واپس لگا دیں گے جو شارٹ ہوں گے ان کو تبدیل کر دیں گے یہ دیکھئے تینوں ڈایوڈ میں نے نکال لیے اب ہم کیا کریں گے کہ ڈایوڈ کو چھوڑ کے بورٹ پہ شارٹ دیکھیں گے کہ شارٹ ہے کے نہیں اگر آپ بورٹ پہ شارٹ اگزسٹ کر رہا ہے تو شاید ہمارے کمپوننٹ ٹھیک ہو اور فردر بورٹ کو ٹھیک کرنا پڑے یہ دیکھیں یہ دیکھئے شارٹ دور ہو گیا اب شارٹ نہیں مل رہا بورٹ پہ تو چانسز ہیں کہ ہمارے یہ ڈایوڈ میں سے کوئی ایک یا سارے خراب ہوں تو دیکھئے میں سارے ٹیسٹ کرتا ہوں آپ کے سامنے کس طرح سے ٹیسٹ کریں گے اسی کنٹینوٹی رینج پہ ٹیسٹ کیجئے کوئی پریشانی نہیں یہ دیکھیں یہ ٹھیک ہے یہ ڈایوڈ ٹھیک دوسرا ڈایوڈ ٹیسٹ کرتے ہیں یہ بھی درست ہے تیسرا ڈایوڈ ٹیسٹ کرتے ہیں یہ ڈایوڈ خراب ہے یہ دیکھئے یہ ڈایوڈ شارٹ ہے یہ ڈایوڈ بھی دے رہا ہے اور شارٹ بھی دکھا رہا ہے دوسری سائٹ سے چیک کرتے ہیں دوسری سائٹ سے بھی سیم سچویشن ہوگی شارٹ اب پہلے والے پھر چیک کرتے ہیں تسلیح کیجئے کیونکہ شارٹ ہے اچھا اب ہم ڈایوڈ رینج پہ جاتے ہیں ڈایوڈ رینج پہ ان کو ٹسٹ کرتے ہیں یہ دیکھئے ایک سائٹ سے اس کو کنڈکٹ کرنا چاہیے ایک سائٹ سے کنڈکٹ کر رہا ہے دوسری سائٹ سے کنڈکٹ نہیں کرے گا دوسری سائٹ سے نہیں کر رہا یہ ٹھیک ہو گیا اگلا ڈایوڈ جو کہ صحیح تھا ہمیں صحیح بتا رہا تھا میٹر پہ وہ بھی ایک سائٹ سے کنڈکٹ کر رہا ہے اچھا یہ تیسرا والا ڈایوڈ چیک کریں یہ خراب والا یہ زیرو دکھائے گا یہ دیکھیں زیرو دکھا رہا ہے دوسری سائٹ سے بھی زیرو دکھائے گا دوسری سائٹ سے بھی زیرو دکھائے گا یہ ہمارا کلب رکھتا یہ ڈایوڈ یہ ایک ڈایوڈ جس کی وجہ سے پورا سرکٹ بیٹھ گیا تھا اب ہم کیا کریں گے اس میں یہ دو ڈایوڈ لگائیں گے اور اس کے بعد تیسرا ڈایوڈ جو ہے وہ بعد میں لگا دیں گے اور اسی orientation پہ ہم نے لگانی ہے آپ نے orientation غلط نہیں کرنی اگر آپ orientation غلط کریں گے تو پھر آپ کا سرکٹ اور زیادہ بگڑے گا بعد میں ہم اس کو اچھی سولٹر کر دیں گے دیکھیں ہم نے لگا دیئے دیکھیں ہم نے یہ لگا دیئے دو ڈایوڈ دو ڈایوڈ کی مدد سے ہم یہ سرکٹ چلا سکتے ہیں تیسرا جو کلپریٹ ڈایوڈ تھا وہ ہم نے نکال لیا ہے اس کو سائٹ پہ رکھ دیں گے اب ہم اس سرکٹ کو دوبارہ آن کرتے ہیں یہ وائر بعد میں لگا دیں گے کیونکہ ہم یہاں پہ والڈس ٹیسٹ کریں گے اب یہاں دیکھئے سب سے پہلے میں آپ کو دکھا دیتا ہوں کہ یہاں پہ کانٹینیوٹی ختم ہوئی ہے نہیں شورٹ سرکٹ ختم ہوا کے نہیں دیکھیں شورٹ سرکٹ اب نہیں ہے اب یہ ہمارا شورٹ سرکٹ ختم ہو چکا ہے اب ہم اس کو فور اپ کرتے ہیں اور وولٹیج میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ دیکھئے میٹر کو وولٹیج پہ کر دیتے ہیں ڈی سی وولٹیج اور یہاں پہ وولٹیج ٹیسٹ کرتے ہیں یہ دیکھیں پانچ وولٹ اگر آپ کو نظر آ رہا ہے پانچ وولٹ ڈی سی 5.09 وولٹ ڈی سی تو اس طریقے سے ہم نے اس باور سپلائی کو ریپیئر کر دیا ہے خراب ڈائیوڈ نکالنے سے یہ باور سپلائی ہماری وہاں پس ریسٹور ہو گئی ہے اور یہ پانچ وولٹ سپلائی اچھے خاصی پانچ وولٹ سپلائی ہے کہ ہم نے یہ ڈائیوڈ اس میں سے نکال دیا یہ دیکھ لیجئے یہ خراب ڈائیوڈ ہم نے اس میں سے نکال لی اور اس ڈائیوڈ کے نکالنے سے نمبر اس کا اس بی ٹو فورٹی ہے اس بی ٹو فورٹی نمبر کا ڈائیوڈ ہے بہرحال اس میں تری سکسٹی اس تری سکسٹی یا کوئی بھی اس طرح کا ڈائیوڈ آپ اس میں دوسرا بھی لگا سکتے ہیں ہم اس میں ایک اچھا سا ایک اور ڈائیوڈ جو کہ ہائی سپیڈ ڈائیوڈ ہوتا ہے وہ لگا دیں گے یہ تار یہاں پہ لگا دیں گے واپس ریسٹور کر دیں گے پار سپلائی کو ان کیسنگ کے اندر اس کو بند کر دیں گے اور یہ بہترین کسی پانچ وولٹ کی سپلائی ہے ہماری اور یہ اچھا کام دے گی تو یہ کسی ایک میرے ایک سبسکرائبر نے بھیجی دی ریویو کرنے کے لیے تو میں نے اس کو ریپیئر بھی کر دیا ریویو بھی دے دیا اور ریپیئر کرنے کا طریقہ بھی آپ دوستوں کے ساتھ شیئر کر دیا امید کرتے ہیں کہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی ویڈیو میں سے کچھ لرننگ کی ہے تو لائک ضرور کیجئے چینل کو سبسکرائب کیجئے بیل آئیکن دبائیے آل پہ کلک کیجئے تاکہ آپ کو ہماری نوٹفیکیشنز ملتی رہیں اور آپ ایسی بہترین قسم کی ویڈیوز سے فائدہ اٹھاتے رہیں دیکھنے کے لیے شکریہ